بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں جو آپ کو بدل کر رکھ دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا وہ عمر جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لے رایا تھا وہ عمر جن کے لئے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر دس برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا پر آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے وہ عمر جو آج ہمارے قریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں بائیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ کندے پر راشن رکھ کر بڑی عورت کے گھر پہنچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ پاک سے میری شکایت نہ لگانا وہ صرف پیارے عمر ہی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا رائب کم ہو جاتا ہے جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑے بے رحمی سے مرتے ہیں غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانہ یاد آتا ہے اس دور کی ماں جب آٹے کو اترستی ہیں عمر تیری خلافت کو زمانہ یاد آتا ہے خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں اچھے لوگوں کو عظمانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے کی طرح ہوتی ہے جب تم انہیں ٹھوکر مار دوگے تو وہ ٹوٹیں گے تو نہیں مگر ہوگا یہ کہ وہ تمہاری زندگی سے فسل کر کہیں دور چلے جائیں گے کم کھانے میں سیعت ہے اور اس کے علاوہ کم بولنے میں سمجھداری ہے اور اس کے علاوہ کم سونے میں عبادت ہے مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں راعیہ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں جس کی پریزداری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے ہر شیعہ کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ اس کو فوراں کیا جائے جلد کیا جائے اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے اقوال سے کچھ سکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت کچھ سکھنے کو مل سکتا ہے مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زینت الاسلام کو سبسکرائب کریں جزاکوم اللہ خیرہ چینل